اسلام علیکم فرینڈ کامران خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کامران خدیجہ ڈیلی ویڈاگز آج میں موجود ہوں نورت کراچی کے علاقے 11 ڈی میں اور یہ کار بزار یہاں پر کاروں کا اتبار بزار بھی لگتا ہے کار بزار اتبار بزار بھی کلاتا ہے کار بزار گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے تو یہ سارا کار بزار یہاں لگتا ہے بلکل اس کے سامنے آل سوکر بھی فلاو تو یہ ساری رشت جو لگی بھی ہے یہ اس فلاو کے لیے ہی لگی بھی ہے اور اس سے اس سے پہلے بھی کافی رشت تھی تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے اس فلاو میں جو لوگ اتنے دیوانے ہو رہے ہیں اور کیا روپے پہو کیونکہ پہو کے حساب سے ملنا ہے تو پوچھتے ہیں کیا روپے پہو ہے آدھا کلو کتے کا ہے ایک کلو کتے کا ہے تو چلتے ہیں پوچھتے ہیں اور بنتے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بن رہا ہی ہے جی تو فرینڈز یہ دیکھیں بھائی اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے گوشت یقنی بنائی بھی ہے ٹھیک ہے یہ کتنا ہے کتنا ہی یہ گوشت اس میں ہے یہ دیکھیں یہاں گوشت اُبلاو رکھا ہے کتنے کلو کا پتی لے دے گئے دیڑھ سو کلو ٹھیک ہے یہ دم پر ہے پلاو دو پتی لے اور یہ یہاں پر پلاو کی تیاری کی جا رہی ہے تو بھائی کتنے بھائی جان منا رہے ہیں ہیں ہمارے کے نامی بھائی آپ کا راشد بھائی کتنے کلو کی دے گئی یہ 11 کلو گی دے گئے آپ سے بناتے ہیں 11 کلو تک ہی ڈیک بناتے ہیں تو روزانہ کتنی دے گے نکل جاتی ہے اچھا یعنی کہ کتنی پھر بھی کتنی کبھی دس بار پندرہ دے گے نکل ہے صحیح ہے اور کتنا بنانے والا کیا چاول کتنے کلو چاول نکل جاتا ہے یہاں پر روزانہ کتنے کلو چاول نکل جاتا ہے یہاں پر روزانہ ٹھیک ہے دس گیارہ من چاول نکل جاتا ہے سامنے بھی سامنے بھی سامنے بھی دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں سامنے بھی ٹیپلے لگی رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فرمائی پہ انہوں نے دیکھتا جو دم پہ لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چاول کون سا چاول یوز کرتے ہیں سیلا ایک نمبر سیلا ایک نمبر یوز کرتے ہیں تو چاولوں میں پلاو میں گوش وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اچھا ہے وہ تو میں ابھی دیکھتا ہوں کاؤنٹر پہ جا کے جاسے گوش وغیرہ دی جا رہی ہے ٹھیک ہے بلکل بتاؤں گا بھائی یہ کیا گرم مسالہ ہے ٹھیک ہے یہ سارے مسالہ جاتے جو دریانی میں عیم پاتی اسی دیکھتا ہے فرمائی اور پیشتر کو دیکھتا ہے اچھا ہوں کو دلتے ہیں اچھا ہوں کو مرگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں نمبر یا جاتے ہوں کو دیکھتا ہے آپ کو دیکھنا خداوش وغیرہ دیرس ہوں دبوں کو کسی مٹی سے سمٹ سے بھارا ہوئے تاکہ دم لگنے کے دوران دم لگنے کے دوران دھکن کو مضبطی سے بند کر سکے بریانی ختم ہو چکی اور لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے بریانی اب دوبارہ کاؤنٹر پر لگنے والی ہے اس کو کترے ٹائم لے گا پکنے میں آدھا گھنٹے میں تیار ہو جائے گی کتنے کلو کی دیکھ بتائی تھی یہ گیارہ کلو کی دیکھ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائے گی چاول ڈالنے کے بعد ویسے تو کون گھنٹہ لگتا ہے ویسے تو کون گھنٹہ لگتا ہے یہ مجھے کچھ بتا رہے کی یا پوچھنے کی ضرورت میں سارا اس پمپلیٹ پر ڈسپلی کیا گیا ہے یہ چار روپے کلو ہے ایک پاؤ بیف سادہ سیونٹی روپیز کیے دیڑھ کیلو ایک سو پچاس اور سو روپے کیے آدھا کیلو ستر ایک سو تیس روپے کیے یہ سارا پہ لگا ہو ہے لکھاوہ پکایتا رش لگی گئی لائن میں لوگ کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی باری آئے اور ان کو پلاو مل جائے دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا مل جائے پکایتا یہاں پر ویٹ کیا جارہا ہے کوئی ایک کلو لے رہا ہے کوئی اادہ کلو کوئی ایک پاؤ یہ ایک سو ستر والی اادہ کلو ستر والی کونسی ہے بیان کھڑے 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 کھڑا بیان کھڑے 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 میں بھی کھڑے ہونے کے لیے بقاعدہ پہلے آپ کو ہم پر ٹوکن ملے گا ایک وہ ٹوکن آپ کی ہاتھ میں ہوگا تو آپ آگے جا کر ٹوکن دیں گے اس کے بعد آپ کو بریانی مل سکے گی ادر وائز نہیں بھائی ٹوکن دکھائیں گے ٹوکن دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ پندرہ کیوں لکھا ہے اس پر پندرہ نمبر ہے اچھا صحیح بقاعدہ نمبر نمبر سے کال کی جاری ہے کہ بھائی پندرہ نمبر یہاں پر کافی رشیں جو پلاو لور ہوتے ہیں جن کو پلاو کسی کو بریانی اچھ لگتی ہے کسی کو پلاو اچھا لگتا ہے جو پلاو لور ہیں اور وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا من پر سن پلاو کھاتے ہیں یہ بقاعدہ پلاو پر ویٹ کرنے کے بعد بقاعدہ اس پر تلیوی پیاز ڈالی جائے گی ہے پیاز ڈالی جائے گی یہ لکیا پیاز کا تڑکہ میں یہاں پر کامسکم بیس میں سے موجود ہوں اور میں نے یہاں پر کافی لوگوں سے پوچھا ہے بریانی کی تیسٹ کے بارے میں اور ابھی میں خود بھی تیسٹ کروں گا لیکن پتا چلا ہے کہ واقعی میں کافی سوری بریانی پلاو کافی تیسٹی پلاو ہے اور یہاں پر لوگ دور دور سے آرہے ہیں اس کا کھانے کے لیے جو بھی سن رہا ہے آپ کو کھانا ہو تو ضرور چکل لگائیے گا نور کراچی 11 ڈی جہاں پر سنڈے کار بزار بھی لگتا ہے سامنے سامنے والے جو گراؤنڈ ہے سامنے جو دیوار بنی رہے ہیں اس کے پیچھے گراؤنڈ ہے وہاں پر سنڈے کار بزار بھی لگتا ہے بلکل اس کے سامنے ہی اور تبکل بیف پلاو آئیے اور ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور خوش بھی بڑے مزے کی آرہی ہے یہاں بھر بقائدہ بھار بھی کھانے کے اندزام ہے اور اندر بھی بقائدہ کھانے کے اندزام ہے لاؤں اوپر بھی لوگ کھا رہے ہیں فیملی اوپر کھا رہی ہے فیملی ہال اوپر بنے میں جو لیڈیز کے ساتھ آ رہے ہیں وہاں پر بچوں کا اوپر جا رہے ہیں یہاں نیچے بھی لوگ کھا رہے ہیں یہاں پر رشت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تھوڑی تھی ختم ہوتی ہو اور اس سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر پارسل کا بھی خاص اندزام ہے بھائی ایک بات بتائیں گے مجھے کوئی ڈیلیوری گھر پہ گھر پہ دیلنے کے لیے کوئی ڈیلیوری سرویس ہے نہیں ہے یہاں پر مصروف ہوتے ہیں یہاں سے ٹائم نہیں ملتا ہوگا آپ کو اور یہاں سے بچتی بھی نہیں ہوگی ماشاء اللہ اچھا اچھا صحیح یہ دیکھ ابھی لگی تھی تھوڑی دل پہلے ہی تقریباً دس منٹ پہلے ہی پانس تات منٹ پہلے ہی لگی تھی اور یہ گیارہ بارہ کلو کی دیکھ ملتوں میں ختم ہو چکی ہے لوگ یہاں سے مریائیں لیتے ہیں سامنے بیٹ کر آرام سے اپنی فیملیز کے ساتھ کھا بھی رہے انجوائی کر رہے ہیں جیتے ویورز یہ تھی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو ولوگ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو کسکرائب کر لیں برابر میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے رہے کامرین ختیجہ ڈیلی ولوگ اللہ حافظ